سیٹوں کا رہی ہے سیٹوں کا اس کا کیا فیصلہ آئے گا کیونکہ جو اس کا رویہ ہے چیز جسٹس کا وہ تو فیوریبل نہیں ہے تاریک انصاف کی جو دوسرے ججز کا ایتر من اللہ اور ان کی جو رپورٹس ہے وہ کافی پازٹیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہے سب مرشاہ اللہ آپ خود جہاں دیدہ ہیں آپ تجربہ رکھتے ہیں ہم بھی طالب علم ہیں قانون کے اور یہ باتیں تو معلومات کے بنیاد پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جج کے رویہ سے معلوم ہے نہیں ہوں یا اس کے اندر سے معلوم ہے جب آپ بات کریں تو ہمارے اتنے پرانے آپ دوست ہیں کہ ہم آپ کی فیس ریڈنگ سے ہم سمجھ جائیں گے میں ایک تجربے کے نحاں سے کہہ رہا ہوں اپنے جو طالب علم کی ایسے سے میرا ایک ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے جو مجھ پر غالب ہو سکتی ہے وہ یہ ایک تو ہمارے ہاں قانون میں کہتے ہیں سبسٹینشل جیسٹس بنیادی جو ہے ایک انصاف ہونا چاہیے اور پھر اس میں دو آپشنز ہیں تاکہ آپ کو پتا چالے فیصلے کو سمجھنے میں کہ جی ایک تو جنرل کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے اور جنرل یہ کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ نہیں کہ انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تو یہ دو چیزیں ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں اب قاضی صاحب اوپنلی کوٹس میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے آپ کے سامنے آپ اس پرسپشن پر جائیں جو ایک کلام ہے باقیادہ مستعمل ہے استعمال کیا جاتا ہے اور قاضی صاحب کھل کے کہہ رہا جی کچھ بھی ہو جائے ہم نے بس انصاف کو نہیں قانون کو دیکھنا ہے آئین کو دیکھنا ہے